موسیقی لیاقت صاحب نے چار سوالات کیے ہیں ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کھلا رکھ کر باتیں کرنے کا کیا حکم ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ عمر خلاف آداب قرآن مجید ہے لہٰذا مکروح ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے فتاوہ دار علوم دیوبند جل نمبر چودہ صفحہ نمبر دو سو اکاون ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ چوری کے قرآن اور کتابوں میں پڑھنا درست ہے یا نہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو حال معلوم نہ ہو یعنی چوری کرنے کا تو اس کو اس میں تلاوت کرنا درست ہے اور تلاوت کا سواب بھی حاصل ہوگا اور اگر حال معلوم ہو تو اس میں تلاوت نہ کرے اور اس سے لیوے بھی نہیں اگر لے لیا ہو تو واپس کر دے اور یہ کہہ دے کہ تمہارے ذمہ یہ واجب ہے کہ اول جس کا ہے اس کو واپس کرو یا معاف کراؤ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو مالک کی طرف سے فقرہ کو دے دو فتاوہ دار علوم دیوبند جل نمبر چودہ سفر نمبر دو سو ساٹھ ان کا تیسرا سوال یہ ہے کہ جس کمرے میں قرآن مجید ہو اس کمرے میں ہم بستری کرنے کا کیا حکم ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کوٹرے میں قرآن مجید ہے اس میں اپنی زوجہ سے جماع درست ہے لیکن بہتر اور اولا یہ ہے کہ قرآن مجید غلاف میں مستور ہو فتاوہ دار علوم دیوبند جل نمبر چودہ سفر نمبر دو سو اک سٹھ ان کا چوتھا سوال یہ ہے کہ شہید قرآن مجید کو جلانے کا کیا حکم ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ قدوب فقہ میں شہید قرآن مجید کو دفن کرنے کی ہی تاقید فرمائی ہے اور جلانے کو بے عد بھی قرار دیا ہے اور بعض صحابہ سے جو جلانہ منقول ہوا ہے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ پہلے ان اوراق کو دھو کر پھر صاف کاغذوں کو جلائے گیا ہے بہرحال دفن کرنا محفوظ جگہ میں کپڑا لپیٹ کر اور لاہد کی صورت بنا کر یہ افضل ہیں فتاوہ دار علوم دیوبند جل نمبر چودہ سفر نمبر دو سو چھیا سٹھ مسئلہ نمبر پانچ کراچی سے بھائی رحمت افسر چترالی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ملازمت کی وجہ سے جمعہ چھوڑنے کا کیا حکم ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ملازمت کی وجہ سے جمعہ کی نماز معاف نہیں ہے اور اس کی وجہ سے جمعہ کی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جمعہ کی آزان سننے کے بعد ملازم پر بھی لازم ہے کہ سب کام چھوڑ کر جمعہ کی نماز کے لیے روانہ ہو جائے اگر اس وجہ سے تنخاہ کٹ جائے تو اس کو منظور کر لیا جائے آخرت کے اعتبار سے اسی میں خیر ہے اگر تنخاہ کٹوا کر بھی جمعہ کی نماز کی اجازت نہ ملے تو دوسری ایسی جگہ ملازمت کی کوشش کرنی چاہیے جہاں جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت مل جاتی ہو فتاوہ شامی جل نمبر دو سفر نمبر ایک سو اکسٹھ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی